موسیقی حضرت موسیٰ علیہ السلام شام ملک میں پارٹ ون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کی لڑائی کی تیاری کرو اور بیت المقدس جو شام ملک میں ہے اسے ظالم حاکمو اور عمالکہ کے بادشاہوں سے چھڑاؤ چنانچہ تیاری شروع ہو گئی جب تیاری مکمل ہو گئی اور فوج ترتیب پا گئی تو سب لوگ شام ملک کی طرف روانہ ہوئے جب اس ملک کے نزدیک پہنچے ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی یعنی سردار مقرر کیا کی عمالکہ کے ملک میں جا کر جاسوسی کرے اور وہاں کے حالات معلوم کر کے جلد واپس آ جائے پھر جب بارہ سردار ان ظالموں کے ملک میں پہنچے عوض بن عوض سے اتفاق سے ملاقات ہو گئی وہ ظالم حاکموں میں ڈیل ڈول کے حساب سے سب سے بڑھ کر تھا اس کے برابر کا کوئی نہ تھا اسے پہلے ہی یہ خبر مل گئی تھی کہ مصر کی طرف سے لوگ ہمارے مقابلے کو آ رہے ہیں تو عوض نے ان بارہ سرداروں کو گرفتار کر لیا اور اپنے بادشاہ کے حضور میں پیش کیا اور کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے مقابلے کے لئے آئے ہیں بادشاہ نے حکم دیا کی ان کو زندہ چھوڑ دو یہ جا کر ہمارے ڈیل ڈول کا ذکر اپنی فوج میں کریں گے تو خود ہی ان پر روپ پڑ جائے گا ان کے ارادے میں کمزوری آ جائے گی موسیٰ علیہ السلام کے نمائندے پانچ اور چھے گھس کے درمیانی قد کے تھے اس سے کم نہ تھے لیکن وہ امالکہ کے مقابلے میں بلکل چڑیا لگ رہے تھے جب سردار وہاں سے واپس ہوئے تو آپس میں راستے میں صلاح مشورہ کیا اور تیہ کیا کی فوج میں ان کے ڈیل ڈول کا ذکر بلکل نہ کرو بس حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام کو ہی یہ بات معلوم ہو دوسرے اسے بلکل نہ جانے اس لیے کی بنیس روائیل موٹی اکل اور چھوٹی ہمت کے لوگ ہیں جب یہ حال سنیں گے تو بے شک لڑائی سے بیٹے رہیں گے جب یہ فوج میں پہنچے تو دس سردار تو فیسل گئے اور امالکہ کی ساری باتیں سب سے بتا دی مگر یوشہ بن نون اور کالیب بن یکنا نے اسے نہ بتایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوج نے جب یہ سنا تو ان پر تو اتنا روپ چھا گیا کی لڑائی پر جانے سے ہمت ہار بیٹے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا یقین بھی دلایا لیکن ان کی ہمتیں ایسی سوئی کی جاگ ہی نہ سکی سب نے صاف صاف کہ دیا ہم میں ان کے مقابلے کی طاقت نہیں ہمیں وہ ملک بھی نہیں چاہیے اگر تم کو اس پر قبضہ کرنے کی تمنا ہے تو تم اور تمہارا خدا جاؤ اور لڑو ہم یہیں بیٹے ہیں ان کی اس سرکشی سے جو بودے پن کی شکل میں ظاہر ہو رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا اور وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں سجدے میں گر پڑے دعا مانگی اے اللہ میرا اکتیار اپنے پر اور اپنے بھائی پر ہی ہے اوروں پر نہیں ہے ایسی حالت میں بہتر ہے کی تو ہمارے اور ان کے درمیان جدائی پیدا کر دے اسی بیچ ایک کالا بادل آیا اور اس میں سے کھلی آواز آئی کی اے موسیٰ بنی اسرائیل کا یہ گروہ کہاں تک نافرمانی کرے گا اور ظاہری موزیزوں کا کتنا انکار کرے گا کیا یہ اتنا بھی نہیں جانتے کی پلک جھپکتے ہی میں ان سب کو خاک میں ملا دوں گا اور ان سے دو گھنے کو پیدا کر دوں گا ایسی ہی دینی معلومات حاصل کرنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے تمام رشتے داروں اور دوستوں میں ویڈیو شیئر کیجئے موسیقی 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 موسیقی